اسلام علیکم ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ سب اور دیکھیں میرا بیٹا کیچن میں اپنے لیے کیا بنانے جا رہا ہے اور یہ بنانے جا رہے ہیں اپنے لیے دودھ اس میں بانویٹا مکس کریں گے اور شگر مکس کریں گے اس میں اور ان کا دودھ تیار ہو جائے گا اور کبھی کبھی ان کو شوق ہوتا ہے کہ دودھ خود ہی بنائیں گے اپنے لیے لیکن میں پیچھے سے دیکھتی رہتی ہوں میری بیٹی بھی کبھی کبھی میرے لیے چائے بناتی ہے تو بھی میں پیچھے سے ان کو دیکھتی رہتی ہوں کیونکہ کچن میں میں اکیلے نہیں جانے دیتی ہاں کہیں باہر جاتی ہوں تو میں ضرور ان لوگوں کو منع کر کے جاتی ہوں کہ کچن میں کبھی مجھ جانا کوئی بھی ضرورت ہوں تو میرے بچے میرا بہت کہنا مانتے ہیں اور الحمدللہ کبھی بھی کچن میں نہیں جاتے ہیں جس سے کوئی مطلب مجھے پریشانی ہوں یا میں فکر میں رہوں کہ باہر ہوں تو میرے بچے کچھن میں گیس کھول رہے ہوں گے یا کچھ اس سے میں بلکل بے فکر رہتی ہوں کہ کچھن میں نہیں جاتے ہیں میرے سامنے ہی جو کچھ بھی کام ہو چھوٹا موٹا اپنے لیے بنانا ہوتا ہے تو اپنے لیے بناتے ہیں ورنہ کچھن میں نہیں جاتے ہیں اور دیکھئے میرا بیٹا تھوڑی سی بھی میری ہیلپ نہیں لے رہا ہے میں نے کہا لاؤ میں دودھ مگ میں ڈال دیتی ہوں مگر وہ پورا کام اپنا خود کرنا چاہتا ہے مجھ سے کوئی ہیلپ نہیں لے رہا ہے اور میں نے کہا ہے کہ ہمیشہ شگر تھوڑی کم ڈالا کرو مطلب زیادہ نہیں پینا چاہیے کیونکہ آج کل کا دور ہے پتہ ہے کتنا شگر نقصان کرتی ہے تو میں اپنے بچوں کو بہت ہی کم شگر دیتی ہوں اور میں نے عادت بھی ڈالی بچپن سے کہ میرے بچے زیادہ شگر نہیں لیتے ہیں کسی چیز میں بھی اور میں بھی چائے میں بلکل کم شگر لیتی ہوں مجھے میٹھی چائے بلکل نہیں اچھی لگتی ہے میرے گھر میں سبی کو بلکل مطلب پھیکی چائے اچھی لگتی ہے دودھ اور کم شگر والی اچھا بتائیے گا میرے بچے نے کیسا مطلب اپنے لئے دودھ بنایا مطلب پھیک ritmbہ